بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اتزاز احسن صاحب سینئر قانوندان ہے بہت شکریہ اتزاز صاحب آپ کے وقت کے لیے سر کہیے گا آپ کا بھی زمان پارک میں گھر موجود ہے یہ جو اپریشن کیا جا رہا ہے اس وقت زمان پارک میں کیا اس کی قانونی جواز پیش کیا جا سکتا ہے جس طریقے سے سامان اٹھایا جا رہا ہے جس طریقے سے توڑ پوڑ کی جاری ہے امران خان کے گھر کا دروازہ بھی توڑ دیا گیا سر یہ اس طرح کا اپریشن تو اس طرح لگتا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بیلے میں یا کچھے میں دریائے سندھ کے کچھے میں یا چناب کے راوی کے کچھے میں جس کو بیلہ بھی کہتے ہیں ماں کوئی جنگل میں یہ اپریشن کر رہے ہیں یہ ایک ریزیڈنشل ایریا میں اپریشن کر رہے ہیں اور ٹیئر گیس انہوں نے جو چلائی ہے اتنی پنجنٹ سی اور میرے گھر میں بھی اس کے گولے گرے ہیں جو اب سارے ریزیڈنشل دمان پارک کے ان کو کس طرح یہ محبوس اور نظر بند کر سکتے ہیں یہ کھلی سڑکیں ہمارے لیے ہیں آپ کے لیے اور انہوں نے ساری سڑکیں بند کر دی ہیں اور آپ دیکھیں یہ ان کی بدمیتی اسی سے نظر آتی ہے کہ پولیس نے پہلے ہی جو پولیس آئی ہے جب پہلے ہی جو تیرہ اور چودہ کی رات کو غالباً تیرہ اور چودہ کی رات تھی میں نے اس کی ویڈیو بھی بندائی تھی میں جا رہا تھا اپنے جو بیٹے کے ریائشہ سے تو وہاں میں نے باید جب زبان پارک مال روک پہ آیا تو دیکھا اتنی گاڑیاں اتنی گاڑیاں اتنی موٹر سائیکلوں ہو 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 تو میں باپس چلا گیا کہ رات اتنی رہتا ہوں انہوں نے آپریشن نہیں کیا کیونکہ بہت آنا شروع ہو گیا ٹی بی پہ کہ آج گرفتار کریں گے آج گرفتار کر رہی ہیں یہ موبولائزیشن ہو گئی اور اب یہ موبولائز کرتے ہیں وہاں اور رہائش ویڈی ہیں رہائش قدیر ہیں خاندان ہیں بچے ہیں اور یہ تیر گیس شیل اس طرح مارتے ہیں میرے گھر میں کے پاس میرے مہمان کی ایک گھڑی اکاری کھڑی ہوئی اور اس کو اس کا شیشہ بھی ٹوڑ گیا شیل لگنے سے اور یہ خبر نہیں ان کو کیا یہ کس طرح کی پولیس آپریشن ہے کوئی مطلب ہے یہ کوئی نورتھ وزیرستان کے علاقے میں بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح یہ یہاں کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہی ہے جو اتنی پولیس اتنی پولیس اتنی پولیس ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے گریفتار کرنے کے لیے اگر ان کے پاس کوئی وارنٹ آ جائے تو وہ اگر غبر نہیں کہ یہ کیا چاہتے کیا ہے ازا صاحب گزشتہ روز جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب کے سنگل بینچ کے روبرو یہ درخواست بھی موجود تھی جس میں زبان پار کا آپریشن روکنے کے حوالے سے درخواست تھی پھر وہ ڈسپوز آف کر دی گئی کیونکہ وارنٹ گرفتاری ختم ہو گئے تھے پولیس کی جانب سے تفتیش کی اجازت لی گئی تھی یہ تفتیش کا کونسا طریقہ ہے سر اب جو مناظر سامنے آ رہے ہیں اس میں ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں بالوں سے کھینچا جا رہا ہے سر یہ لوگوں کے گھروں میں گز گئے ہیں جہاں پر لوگ اپنی پرائیویسی میں موجود ہیں کیا اس کی کوئی لیگل اپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہے پولیس کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فیصلت ہے میرے گھر بھی گھتے میں ہیں میرے بڑے بھائی کے گھر گھتے میں ہیں اور وہاں یہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے ان کے یہ جس طرح یہ جنہوں آپ دیکھیں ککیں مار رہے ہیں لوگوں کو اور جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ اب ایک اور گھر ہے جس میں یہ داخل ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں اب یہ دیواروں سے ہماری دیواروں سے پھلان عزاز صاحب ان کے لیے کوئی لیگل اپلیکیشنز ہوگی یا سر ان کے لیے قانون صرف ایک موم کی ناک کے برابر ہے نہیں یہ آئی جی اور ڈی آئی جی جنہوں نے یہ ساری مارسل کیے ان کے خلاف بیریکٹلی ہونا چاہیے اور یہ جو بھی ابھی تو میں اب اس گھر پر اس وقت نہیں ہوں میں نے کوشش کیا جانے کی ہر طرف سے انہوں نے بند کیا اور کنٹینر لگا دیئے میں تو میں وہاں سے گھون کے چکر لگا کے واپس آیا ہوں اور اپنے گھر میں بھی نہیں جا سکتے جو باہر ہیں وہ باہر رہ گئے جو اندر ہیں وہ اندر رہ گئے یہ کس قسم کا آپریشن ہے جیسے میں نے کہا یہ کوئی جنگل میں آپریشن تو نہیں ہے دکیتوں کے خلاف اور مسلح دیکھے دکیت وہاں تو ان کی پنجاب پولیس جاتی نہیں ہے نو گو ایریا ہوا ہوتا ہے اور یہ ریزیڈنچل ایریا ہے ریائشی ایریا ہے پرانا ریائشی ایریا ہے پاکستان لہور کا اور یہاں یہ اس طرح دندناتے پھر رہی ہے پولیس ہر چیز کو پامال کرتی پھر رہی ہے ازا صاحب یہ کیا اختیار ہے میرے گھر میں داخل ہونے کا سر اس وقت آپ زمان پارک میں موجود ہیں کیا یہ کسی بھی گھر میں گس رہے ہیں سر میں اس وقت موجود زمان پارک میں موجود نہیں ہوں میں تو اندر جائی نہیں سکتا سر یہ کیے گا آپ قانوندان ہونے کے ساتھ ایک سیاسی کارکون بھی رہے ہیں اور سیاسی رہنما بھی ہیں جب ریاست اس طرح کے ہتکنڈوں پر اتر آئے ایک تصادم کی صورتحال پیدا کرنے کی خود کوشش کرے جبکہ ملک کے حالات ایکانومی کے حالات تمام آپ کے سامنے ہیں کیا ہو سکتے ہیں آگے مستقبل مستقبل تاریخ کی نظر آتا ہے جی یہ ریاست تو خود دہشت گرد بن گئی ہے یہ دیکھیں نا جسے ہمارے یہ دہشت نہیں پھیلا رہے تو اور کیا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے اوپر کیا اس کا اثر ہوگا سکول جاتے ہیں وہ میرے پوتے ہیں وہ ساتھ رہتے ہیں وہ اس وقت وہ بھی نہیں ہیں وہ اتفاق سے وہ باہر گئے رہتے ہیں تو وہ لیکن اب ان پر یہ امپریشن جو امیجز بھی دیکھیں گے یہ ایک بندے کو ماری آ رہے ہیں وہ بہاں ویسے ہی دے مجھا ہی وہ اگر اس کو پکڑ لیا آپ نے یہ دیکھو تو پکڑ لیا آپ نے تو اس کو پٹائی کرنے کی تو اب ضرورت نہیں ہے غصہ نکال رہے ہیں یہ پولیز والے اور یہ تو بربریت ہے یہ سٹیٹ ریاستی اگر اس طرح ہو جائے گی تو پھر وہ کیا مطلب ہے یہ ریاستی دہشت گردی ہے اجزاء صاحب یہ کیے گا قانونی نکتہ اس میں کیا کیا پولیس اس طریقے سے داخل ہو سکتی ہے گھر میں یا اس کے لیے کوئی خصوصی وارنٹ چاہیے ہوتے ہیں کوئی خصوصی اجازت چاہیے ہوتی ہے سر نہیں سرچ وارنٹ تو ضروری ہے پریویسی کا فنڈامینٹل رائٹ ہے آرٹیکل چودہ آف دی کانسٹیٹوشن میں فنڈامینٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو پریویسی اپنے گھر کی پریویسی اور اس میں آپ یوں ہی نہیں کوئی داخل ہو جائے میرے گھر میں کہا جی میں بکا گیا ہوں اور میں یہ دون رہا ہوں وہ دون رہا ہوں نہیں جب تک سرچ وارنٹ نہ ہو عدالت سے بقاعدہ نکلا یہ آنی سکتے انہوں نے کسی پر سر بھی نہیں کیا میرا خیال ہے بھی سرچ وارنٹ یا کچھ اور یہ جس طرح پھر رہے ہیں یہ تو یہ دہشت کر رہی ہے سر یہ کہیے گا اگر بغیر وارنٹ کے اس طریقے سے پولیس حرکت کرتی ہے کیا ان کے خلاف کوئی لیگل امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جی ہو سکتی ہیں یہ بھی ان کے طرف سے تجاوز ہے اب یہ پتہ نہیں کس کا اٹھا کے سوفے بھی اٹھا کے جا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں اور یہ جس طرح کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی سکرین پر ہی میں دیکھ رہا ہوں بلکل سر وہ دیکھیں اس کو اب ایک مار مار کے اس کا برکرز نکال دیں گے اب وہ نیتہ آدمی ہے کوئی اس کے ہاتھ میں کوئی اصلہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سر یہ جو کارکنان آج گرفتار کیے جا رہے ہیں ان کا فیصلہ کیسے ہوگا کس طریقے سے ان کا کیس آگے بڑھے گا اگر پولیس چارج لگاتی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو شل اس دن پیٹرل بمپ ہے کا تھا یا پتھر پہنکے تھے اس کا فیصلہ کس طریقے سے ان کا کیس آگے بڑھ سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس نے یہ سارا خود معاملہ خراب کیا یا کچھ کیا نیت ہی ان کی یہ غلط تھی کہ عمران خان کو صرف کرسٹار نہیں کرنا پر اس کا سارا یہ تو اس کے لئے توڑ پھوڑ کرنی ہے اور یہ توڑ پھوڑ کی بھی ہے انہوں نے اور یہ میرے گھر کے سامنے سے ہے میرا خیال ہے وہی علاقہ ایسا ہے اور وہ بربریت پولیس یہ دیکھیں یہ یہ اور کرین لگی ہوئی ہے اور یہ وہ اب اس کو تھوڑے مار رہا ہے ایک بندے کو جس کو پکڑ لیا ہے جس کو گریفتار کر لیا تو انہیں اس کو پھر یہ طرح کرنے کی کیا ضرورت ہے اور بہت شکریہ آپ سینئر قانوندان اتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ غیر قانونی ہے تمام عمل جو پولیس کر رہی ہے اگر ان کے پاس وارنٹ موجود نہیں ہے عدالت کے سرچ وارنٹ اور کیا سرچ وارنٹ پورے زمان پارک کے تھے کہ زمان پارک میں موجود تمام رہاشی علاقوں میں سے کسی کے بھی گھر میں پولیس گھس سکتے یا پھر وہ اگر کچھ سرچ وارنٹ ہے بھی جو کہ تحال ان کی جانب سے کہیں پرڈیوس نہیں کیا گیا دکھایا نہیں گیا پولیس کی جانب سے وہ صرف عمران خان کے گھر کا ہے یا پھر وہ سرچ وارنٹ پورے زمان پارک کا ہے کہ وہاں پر موجود جتنے بھی رہاشی ہیں کسی کی بھی جو پرائیویسی ہے اسے تہبالہ کرتے ہوئے پولیس ان کے گھر میں گھس سکتی ہے مناظر آپ اپنی ٹی وی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اور بعض مناظر ایسے ہیں جہاں پر لوگ اپنے گھروں میں انتہائی ذاتی حیثیت میں موجود ہیں اور وہاں پر پولیس گھس رہی ہے سوفے اٹھائے جا رہے ہیں سوان اٹھایا جا رہے ہیں جو بھی سامنے آ رہے ہیں اٹھا لیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں یہ مناظر زمان پارک ہیں جہاں پر چیرمند طریقہ انصاف کے کارکنان موجود تھے ان کے خلاف آپریشن کیا گیا خود عمران خان صاحب اسلامباد میں عدالت پیشی کے لیے جا چکے ہیں اور گزشتہ روز انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے نو مقدمات میں حفاظتی زمانت حاصل کی تھی اور اس کے بعد جیسے ہی وہ نکلے ہیں لاہور سے زمان پاک سے تو ان کے گھر پر دعویٰ بول دیا گیا ہے جو اہل خانہ خاتون ہیں وہ گھر میں موجود ہیں اور پولیس نے ان کے گھر کا دروازہ تک توڑ دیا ہے عمران خان کے گھر کا دروازہ توڑا ہے پولیس نے سوئرمند طریقہ انصاف ہیں اور جیسے ہی وہ نکلے ہیں یہاں سے اس کے بعد پولیس کی جانب سی ایف کا اظہار کیا جارہا ہے دوسری جانب جو پولیٹیکل انیلسیز اگر ہم نے اتزاز آسی صاحب کا حاصل کیا ہے اور لیگل امپلیکیشنز اس حوالے سے بھی اسے سراحہ نہیں جارہا ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر نائب صادر پاکستان تحریک انصاف کے فواد چودری صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کے لیے سر جس طریقے سے زمان پار میں پولیس گھسی ہے کرین لے کر لوگوں کے گھروں میں گز گئے ہیں عمران خان صاحب کے گھر کا دروازہ تک توڑ دیا کیا کہیں گے سر یہ کیا ہو کیا رہا ہے لیکن اس وقت نہ صرف عمران خان صاحب کے گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا ہے بلکہ پولیس چودری اتزاز ایسن صاحب کے گھر میں بھی داخل ہو گئی ہے جو کہ ایک بہت امائناز وکیل ہیں اور جو اس وقت صورتحال ہے یہ سب کچھ عدالت کا جو حکم تھا اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے جو کل سیٹیزمنٹ ہوئی تھی ہماری اور انتظامیاں کی اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے نہ ملک میں کوئی قانون ہے نہ کوئی عدالتوں کے حکم مانے جا رہے ہیں اور ایک عملی طور کے اوپر ہم ایک عائن کے بغیر ایک فضاء میں ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ بلکل ایک فستائی حکومت پاکستان کے اوپر مسلط ہے اور وہ صرف طاقت اور جبر سے پاکستان کے اوپر اس وقت حکومت کرنا چاہ رہے ہیں اور یہی آئیڈیاز ہیں کہ ہم داخل ہوں گے اور یہ اصلہ برامت ہو جائے گا یہ فرانی چیزیں برامت ہو جائیں گے فرانے جو ہمارے ہاں ایک ستر سال سے سکرپٹ چل رہا ہے وہی دوبارہ سکرپٹ جو ہے چلانے کی کوشش جو ہے ہوگی تھی اس کو ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی اپنی مانتا نہ ان میں اتنی اکل ہے کہ اس کو جو ہے وہ اکورڈنگڈی چینج کر لیں اور کوئی بہتر جو ہے وہ منصوبہ بنتی بنائیں اب اکیلی بشہ وابی جو ہیں وہ گھر میں موجود ہیں وہاں پہ سوائے ملازمین کے اور کوئی نہیں ہے چادر اور چار دیواری کو بدترین پامالی کی گئی ہے اور عمران خان کے گھر میں اس طرح سے ایک حملہ کیا گیا ہے وہ عمران خان عدالت کے حکم کے اوپر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں عدالتوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس وقت اپنے تعلق کھولیں اور اس کا نوٹس لیں اور اس کے اوپر حکمات جاری کریں عدالتیں جو یہ کیے گا گزشتہ روز تفتیش کی اجازت لی تھی مگر دھاوہ بولا گیا ہے اور چادر چار دیواری کا تقدس پمال کیا گیا کیا آپ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے پاکستان تحریک انصاف ہم تو جاہی رہے ہیں تو انہیں عدالت میں لیکن یہ دیکھیں اگر عدالتیں اپنے عزت اور اعترام خود نہیں ملحوظ کرائیں گی اگر اپنے حکمات خود نہیں انفورس کرا پائیں گی تو پھر تو ساڑا سسٹم بیٹھ جائے گا ہمیں کچھ جو ہے وہ دلیر ججوں کی ضرورت ہے جو اس فستائیت کے خلاف کھڑے ہوں اور امید کریں آپ کے جو چیز پاکستان ہے وہ اس صورتحال کا نوٹس لیں اور فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ میں طلب کیا جائے مطلقہ ریلیونٹ ایتھارٹیز کو اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا آپ کیسے چلا رہے ہیں اور الیکشنز کی طرف جو آپ نے جانا تھا اس کے راستے میں کیوں انٹرنسز پیدا کر رہے ہیں تو یہ ہم تمام نظریں اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر ہیں اس وقت سب سے زیادہ زیادتی لوئیلز کے ساتھ ہو رہی ہے جو اس وقت ملک کے جو ٹاپ کے لوئیلز ہیں وہ اس میں سارے جو ہیں وہ یک آواز ہیں باہر اسوسییشنز ایک آواز رکھتی ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا آپ چوہج صاحب یہ کیے گا ہمارے پاس اطلاعات بھی ہیں اور ویجولز بھی موجود ہیں کارکنان پر لاتھی چارج کیا جا رہا ہے چوہج صاحب انہیں بالوں سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے یہ گرفتار بھی کرنا ہے کیا اس طریقے سے گرفتار ہی ہوتی اس وقت تو لگ رہا ہے کہ سامواز اور لہور کوئی فلسطین کے شہر ہیں جن کے اوپر کوئی اسرائیلی فوج نے دعویٰ بول دیا اور جو مناظر ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں وہی مناظر آپ اس وقت یہاں پاکستان کے اندر دیکھیں شرم آنی جائیے ان کو شرم آنی جائیے اور لانت ہے ان پر جنہوں نے ایسی بزرانہ حرکت کی ہے کہ گھر میں ایک خاتون بیٹھی ہے اور اس کو کوئی جرم نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اور عمران خان عضالت کے سامنے پیش ہونے گئے ہیں عضالت نے واضح آرڈر کیا ہے کہ کوئی جبر اور کوئی یوز آف فورس نہ کی جائے آرس وارنس کو مورتل کیا ہے اور ایک آرڈ ایک چھوٹا نیا ناتک رچا کر یہ گھر میں داخل ہو گئے اور گھر میں داخل ہو کر انہوں نے وہاں جو دہشت پھیلائی ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور یہ سٹیٹ ٹیرزم کیا ہوتا ہے اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے اور پھر وہاں چیزیں پلاند کی جائیں وہاں اس قسم کا اسلحہ اور چیزیں پلاند کی گئیں خیش و نیا مقدمہ برانا چاہتے ہیں کارپنوں کو وہاں پیٹھا گیا جو اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے پرامن بیٹھے ہوئے تھے ان پر تشدد کیا گیا ان کے رفتار کیا گیا یہ انسانی حقوق یہ آئین یہ قانون یہ کچھ ہے یہاں سب کچھ پامال ہو گیا سب کچھ پامال ہو گیا اپنے اقتدار کی خاطر اور اپنی حوض کی خاطر سب کچھ گروی رکھ دیا گیا ہے یہاں جی بہتر شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے مضمت کی گئی ہے اس واقعے کی اور تمام تر جو قانون ہے وہ پامال کر دی گئے ہیں